سلام علیہ وآلہی جمعہ قرار پایا ہے اس دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن عبادت کے لیے بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں جس شخص نے سب سے پہلے اس دن کو جمعہ کا نام دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب کعب بن لوئی تھے اس سے پہلے اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا یوم عروبہ کا نام جمعہ رکھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک وطالعہ نے خلقت آدم کو جمعہ کیا علامہ سالب بیان کرتے ہیں جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن قریش دارالندوہ میں جمعہ ہوتے تھے علامہ عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عروبہ کا نام جمعہ اسلام میں مقبول ہوا اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کی آدائیگی سن بارہ نبوی میں مدینہ منورہ میں جمعہ کی جماعت کی امامت حضرت سیدنا عسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی جیسا کہ سنن نبی دعوت کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی جمعہ کی دن ازان سنتے تو حضرت عسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے انہوں نے ہی ہم کو حضم النبیت میں نقی کے اندر بنو بیازہ کی پتھریلی زمین میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے پوچھا آپ اس روز کتنے افراد تھے؟ انہوں نے بتایا چالیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جمعہ کی آدائیگی بارہ ربیل اول یکم حجری بمطابق ستائیس ستمبر چھے سو بائیس عیسویں کو جمعہ کا دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا سے سوار ہو کر قبیلہ بنی سالم ابن عوف کی وادی میں پہنچے تھے جمعہ کا وقت ہو گیا یہاں آپ نے سو افراد کے ساتھ جمعہ ادا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں یہ پہلا جمعہ تھا جمعہ کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے جس دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور جس دن وہ جنت سے اتارے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور حضب استطاعت تہارت کرے تیل لگائے اور خوشبو لگائے پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے پھر جب امام خدبہ دے تو خاموش رہے اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ترکے نماز جمعہ پر وعید و سزا نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تین جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے نماز جمعہ کا شرعی حکم جمعہ فرض این ہے اور اس کی فرضیت زہر سے زیادہ موقعد یعنی تاقیدی ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے جمعہ کے دن کرنے والے عمال ناخن تراشنا حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس سے بیماری نکال کر شفا میں داخل کر دیتا ہے جمعہ کی ادائیگی کے لیے جلدی نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبا تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد اثر کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے غسل جمعہ حضرت سیدنا ابوبکر صدی کو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جب چلنا شروع کرے تو ہر قدم پر بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں غسل جمعہ کا فقعی حکم جمعہ کے دن غسل جمعہ کرنا سنت مستحبہ ہے جمعہ کے پانچ خصوصی آمال حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اس دن کا روزہ رکھا کسی مریض کی آیادت کی کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی جمعہ کو والدین کی قبر پر حاضری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مابا یا دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو اللہ تبارک وطالعہ اس کی گناہ بخش دے گا اور ماباپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرنے والا لکھا جائے گا تلاوت قرآن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بروز جمعہ سورہ قحف پڑھے اس کے لئے دونوں جمعہ کے درمیان نور روشن ہوگا تلاوت قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم دخان پڑھے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ تبارک وطالعہ سے جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور یہ ساتھ بہت تھوڑی دیر رہتی ہے امدہ لباس اور خوشبو حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر حق ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو تو وہ مسواک کرے اور امدہ لباس پہنے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے جمعہ کے لیے روانگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن خسل جنابت کرے اور پھر مسجد میں جائے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا جو شخص دوسری ساتھ میں جائے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا جو شخص دیسری ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک منڈہ صدقہ کیا جو شخص چوتھی ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا اور جو شخص پانچویں ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا جب امام خدوے کیلئے آ جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور خدوہ سنتے ہیں نماز جمعہ کا وقت حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ ہم زوالِ آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعی کی نماز پڑھتے تھے پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے خدوہ جمعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے جمعہ کے دن دوران خدوہ اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا یعنی بالکل خاموش رہنا چاہیے خدوہ جمعہ کا فقہی حکم امام آزم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے نزدی دوران خدوہ خاموش رہنا واجب ہے اور بات کرنا مکروع تحریمی ہے